پورا مو ڈھکاوا تھا جادر پہنی گی تھی لوگ مجھے پہنچان گئے مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب شینل میں اگر زندہ نہ رہا تو تم شہادت سے دو دن پہلے عشر شریف شہید کی اپنے بیوی کو ایسی ویڈیو کال اس ویڈیو کال کے سمنزے آم پر آتے ہی تہلکہ مچ گیا عشر شریف نے اپنی بیوی کو کونسی ویڈیو ریکارڈ کر کر بھیجی عشر شریف کی شہادت کے بعد بیوی سامنی آگئی روتی بل بلاتی ہوئی ہر چیز بیان کر دی یہاں تک کہ یہ بھی کہا یہ جھوٹ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اسے تھرٹس نہیں تھے یہاں تک کہ پاکستان میں جو وہ رہ رہا تھا اسے گھر تک کہ ہر شخص کو جانتے تھے گمنام لوگ ان کے پاس آئے تھے جو چادر سے اپنے چہرے اور اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھے جس میں انہوں نے عشر شریف کو تھرٹ کیا اور بتایا کہ تمہارے گھر تمہارے بچے کس جگہ کہاں کونسے سکول جاتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اپنی زبان بند کر لو ورنہ تم سے تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا عشر شریف اپنے تک تو میدود ہے جب اپنی فیاملی پر بات آتی ہے ہر کسی کی تو وہ مجبور ہو جاتا ہے عشر شریف کے گھر والوں کی بہت زیادہ زور پر اور جتنے بھی میمبران تھے جتنے بھی صحابی دوسرے ان کے دو سحباب تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے پوش ہو جائیں یا کہیں چلے جائیں پاکستان چھوڑ دیں کیونکہ ان پر پندرہ سے سولہ مقدمات جاری تھے اور انہیں جو ہے غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جاری تھی اس وجہ سے وہ بیرونے مل گئے تھے ان کی وائف کا کہنا ہے نہ صرف پاکستان میں انہیں تھرٹس مل رہے تھے بلکہ انہیں دبائی جا کر بھی تھرٹس ملے اور جہاں پر پر رہائش پر زید تھے کینیا میں قتل سے پہلے وہ بھی وہاں پر بھی تھرٹس ملے ان کا کہنا تھا کہ ان تین جگہوں پر انہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ان کے پیچھے ان کے قاتل آ چکے ہیں کیونکہ غلط قسم کی جو ہے مومنٹس دیکھتے تھے وہ اپنے ارد کے ارد اور وہ یہی کہتے تھے جب بھی کال میں ہوتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی بیان نہیں کرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ارشد شریف کی وائب کی کچھ باتیں انہیں سننے کے بعد آپ کے بھی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی کہ آخر اس گھر پر اس پر ان پر کس طرح قیامت ٹوٹی ہے خوابطینوں حضرات ارشد شریف کسی بھی تارک کے محتاج نہیں ہیں ارشد شریف کے لیے جتنی بھی جو ہے قرآن خانی کی جائے جتنی دعائیں کی جائیں وہ اتنی کم ہیں کیونکہ اس خاندان نے اپنی جان کے نظرانیں دیا اس ملک پاکستان کے لیے اس عوام کے لیے ہمارے لیے اور آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ان جیسے لوگ ہی نام کما جاتے ہیں ساری زندگی جو ہے وہ شہادت کا رپا بھی پاتے ہیں اور ان کے نام ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں اور جو انہیں قتل کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ دب جاتے ہیں ان کا نام نشان تک نہیں ہوتا اور نام لیوہ بھی کوئی نہیں ہوتا ہے حضرات عشر شریف کی وائف نے کیا کہا ایسا چلیں آئیں سنتے ہیں ان کی زبانی ٹریزن کے کیسز تھے ان کو بہت تنگ کیا گیا پاکستان میں اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن ہم سب فیملی بہت ورد تھے ان کی سیفٹی کو لے کے پھر جب انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تب بھی ان کو جینے نہیں دیا گیا جب ہماری لاش کال ہوئی ہے تو سائٹ بتا ہے ہر کوئی اپنی بیوی سے اپنی پریشانیاں چھپاتا ہے کہ میری بیوی پریشان نہ ہو جائے یا اس طریقے سے اور وہ مجھ سے کافی ساری باتیں کرتے رہے ہماری بہت دیر کی کال تھی وہ اور یوزیلی وہ اتنی دلمبی کال نہیں کرتے تھے اور ویڈیو کال ویسے ہی زیادہ آوڈیو یا میسیج جو تھی کر رہے ہوتے تھے یا آوڈیو میسیج ویڈیو کال میں ان کو کرتی چیزہ بردستی تو وہ اس دن بہت دیر باتیں کرتے رہے اور مجھے ارسا لگا جیسے کسی چیز کو لے کے خوش ہے اور اٹھارہ تاریخ کو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو پھیجی جو کہ آج میں نے بھی دوبارہ دیکھی تو میں اتنا روئی ہوں کہ اس میں یہ تھا اس میں کہ میں اگر کبھی نہیں بھی ہوا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ تم بہت مضبوط ہو تو میں بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ ایسی ویڈیوز نہیں پھیجتے تھے کبھی تو میں حیران ہوئی دیکھ کے میں نے مجھے پھیجے میں نے کہا آپ اس طرح کی ویڈیوز کیوں پھیج رہے ہیں مجھے ہماری روز بات ہوتی تھی لیکن ان کی لوکیشن نہیں انہوں نے بتائی بھی تھی اور یہ تھا کہ رابطے میں رہتے تھے ان کی گھر تھے یہاں پہ تو اپنے سارے جتنے گھر کے تھڑائی زمور تھے ان پہ وہ بہت گری نظر رکھتے تھے اور ساری چیزوں کو دیکھنا ہمارا خیال کرنا دوروں کے بھی جو ہے وہ سارے چیزوں کی اپنی سے بتاریاں چیزیں پوری کر رہے ہوتے تھے میری ایک دن پہلے ویڈیو پال پہ بات ہوئی تھی اور اس دن میسیج ان کے بات ہو رہی ہے فیملی بچوں سب کو مجھے لے کے سب کو بات کیرنگ تھے لیکن وہ اپنے فرنڈز ان کے بچوں فیملی فرنڈز اور ریلیٹیوز کو لے کے بات کیرنگ تھے تو مجھے پوچھتے رہتے تھے کیونکہ میری طبیعت اس دن بھی خراف تھی جس دن ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور شہادت ہوئی ہے میں نے ان کو میسیج کیا کہ میری طبیعت نہیں تھی اور کچھ ڈسکس کرنا ہے تو میں بھی آپ سے آ کے بات کرتی ہوں تو بس جب اس کے بعد تک میسیج دلیور ہوئے ہیں پھر اس کے بعد بند ہو گئے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کہیں ٹراول نہ کرے ہوں تو سگنلز نہیں ہوں گے تو شاید اس لئے ریپلائی نہیں کرے تو جب وہ کسی کبرج ایریا میں ہوں گے تو مجھے میسیج کر لیں گے لیکن بس دوڑھائی کے درمیان مجھے کال آگئی ان کے تین میمبر کی تو بس پھر اس کے بعد تو بس ایک قیامت آگئی ہم پہ پاس ویزا نہیں تھا جب وہ یہاں سے نکلے ہیں وہ بڑے محبے وطن سے آدمی تھے تو کہلے تھے ہم نے کبھی ایسائلم یا وہ نہیں لینا ہمیں سفارت خانوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں وہیتہ فنکشنز بھی اٹینڈنی کرتے تھے تو جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو ان پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے دبائی کی حکومت پہ دبائی کی حکام نے ان کو دبائی چھوڑنے کا کہا تو ان کے پاس آن آرائیول ویزا کے آپشن بہت کم تھے تو انہیں یہ اس حساب سے پھر سوٹیبل لگا ہوگا تو وہاں چلے گے کیونکہ اب چب تک پاکستان میں ہی ہوتے تو آپ کو ویزا نہیں بھاہر سے مل سکتا آپ کو واپس آکے لگوانا کرتا اور واپس وہ آنی سکتے تھے جہاں ان کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی ان سب لوگوں نے اور کیسز نے تو مجھے ایسا لگتا ہے گھر کی کچھ باتیں کرتے رہے کچھ پولٹکس چیزیں ڈسکس کرتے رہے کیونکہ ہم دونوں جنرلس پہ تو اس سے گھریلو باتیں تو نہیں ہوتی تھی سیاستی باتیں بھی ہوتی تھی ہر طرح کی تو وہ ملک آنے کے بہت خواہش مند تھے اور مجھے یہ کہا تھا کہ دسمبر تک واپسی ہوگی جی کیا ہے بہت بار کی ہے کہ قاتل ان کے پیچھے ہیں جی دبائی میں بھی کیا تھا اور یہاں پہ بھی کیونکہ location کسی کو نہیں بتائی بھی تھی کہ میں کدھر ہوں کسی کو بھی even family members کو بھی نہیں پتا تھی تو پھر میں نے ضد نہیں کی ان سے یہ پوچھنے کی تو انہوں نے اس کچھے کا اظہار یہاں پہ بھی کیا جانے سے بھی کیا دبائی سے بھی کیا اور جس جگہ پہ وہ تھے وہاں سے بھی کیا کہ مجھے مار دیا جائے گا دیکھیں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کھلا شیئر کریں گے جو بھی اس کے تحت کمیشن بنے گا ہم یہ اصطدا کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومتی کمیشن پہ اور حکومت سے کوئی اعتماد نہیں ہے افرامن مطاعدہ جو ہے وہ اس کے تحقیقات کریں تو پھر ایسی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اسی وقت ڈسکس کی جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی پیشرفت ہوگی بالکل ہوگی کیونکہ جہاں پر اتنی ظلم اور صفاقی ہو رہی ہے کہ ہم سے میرا صحاق چھین لیا اور بچوں سے ان کا باپ چھین لیا ماں سے ان کا بیٹا چھین لیا تو وہیں پہ دنیا میں ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کی وجہ سے انصاف اصول اور انسانیت زندہ ہے تو مجھے بہت امید ہے کہ وہ ہماری آلہ جوڈشلی ہو سپریم کورٹ ہو یا پھر اقوام متحدہ اپنا کمیشن بنا دے تو ہمیں ضرور ارشد کے قاتل بھی مل جائیں گے اور انصاف ہوگا